سلام علیکم ڈیئر فرینڈ می نمی مقصود احمد قصوری آپ دیکھ رہے ہیں ڈبلی ایم ٹی وی ڈیئر فرینڈ اگر آپ لوگ ہائر ووشنگ مشینز کے مطلق فلی آٹومائٹک ووشنگ مشینز کے مطلق ویڈیو اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو لائک کر دیں سسکرائب کر دیں اور یہ والی ویڈیو دوستوں میں شیئر کر دیں تو ڈیئر فرینڈ آمج تیار ہو رہی ہے یہ بہت ہی کمال کا اور شاندار یونٹ ہے آپ لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں تو ڈیئر فرینڈ اس کا ٹاپ ہے بارہ کے جی کا ٹھیک ہے یہ اس کا ری ویو کرواتا چلوں میں آپ لوگوں کو یہ اس کے بارہ کے جی یعنی کہ تقریباً پندرہ سوٹ اس میں ہمیں واش اور سپن کر سکتے ہیں یہ بہت ہی کمال کا اور ٹو پر چلنے والا یونٹ ہے بارک میٹ میں ٹھیک ہے یہ اس کے ڈیٹرجن اور سوفنر کی بات کریں تو یہ دیکھنے اس میں ڈیٹرجن اور اس میں سوفنر یہ دونوں کے لیے ڈال دے تو وہ اپنے ہساپ سے واشنگ مشینہ لیتی رہے گی ٹھیک ہے اس کے پینل کے مطلق بات کر لیتے ہیں یہ اس کا ٹاپ یو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوب صورت بنو ہے بیوٹی فول ہے یہ اس کا موڈل شو ہو رہا ہے جی ایچ ڈبلی ایم ایک سو بیس سولہ ڈتر یہ پاور اون بٹن ہے پاور او بٹن ہے ٹھیک ہے اس کے مطلق یہ فرکشن ہے تمام کے تمام یہ واٹر لیول ہم سیٹ کر سکتے ہیں یہ اس کا ٹائم ریزن دیا گیا ہے اس کے بعد ٹائم سوک ہے رینز ہے سپن ٹائم ہے پروگریس ہے دلی ٹائم ہے اس کے بعد یہ نابز ہے ہم اس کو جس پر لے کے جائیں گے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے جو ان سے فرکشن میں لگائیں گے اس کے حساب سے ٹائم چینج ہوتا جائے گا ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لیں ادھر بھی آ گیا یہ تمام اس کا یہ اس میں ایک ایکسٹرہ فرکشن ہے یہ کمال کا ہے اور کسی ووشنگ مشین میں نہیں پایا جاتا ہے صرف اسی موڈل میں ہے یہ اس کا پاؤز اور سٹارٹ کا بٹن ہے ٹھیک ہے جی یہ وان ٹاچ سلوشن سسٹم ہے اور آرٹو ریسٹارٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی لائٹ چلی جاتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے جب آپ لوگ ووشنگ مشین کو لائٹ آتی ہے تو اسی فرکشن سے اسی ٹائم یعنی کہ ووشنگ مشین مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا اسی ٹائم سے سٹارٹ کر دیتی ہے جس فرکشن پر وہ ہوتی ہے اسی فرکشن پر اون ہو جاتی ہے اور سٹارٹ ہو جاتی ہے اپنے کپڑے اگر سپن ٹائم پہ تھی تو سپن ٹائم پہ اگر واش تھی تو واش پہ وہ کلیئر کر دیتی ہے یہ اس کی مینویل بک ہے اس پہ تمام کے تمام اس کے فرکشنز اور اس کے مطلب تمام کے تمام یوزیج اس کے لکھے ہوئے ہیں اس کو آپ خریدنے سے پہلے لازمی جب خریدنے اس کو اسٹال کرنے سے پہلے لازمی طور پر اس کو ریڈ کریں تاکہ آپ کی بہت سے خدشات جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے کلیئر ہو جائیں گے یہ دو فیلٹر ہیں جس میں گندگی یعنی کہ جو بھی کپڑوں میں محل کے حال ہوتی ہے یہ کیچ کر لیتی ہے اپنے اندر اس کو ساف کر کے آپ کو پھر دبارہ سی سے لگانا چاہیے یہ ایزی سے اتر جاتی ہے اور لگ بھی جاتی ہے اس کے بعد یہ وارٹن لٹ پائپ ہے اس کی مدد سے آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہوتا ہے یہ وارٹر خود ہی لیتی ہے پانی اپنے حساب سے جتنے لیٹر اس کو چاہیے ہوتا ہے جو ہم اس کی سیٹنگ کرتے ہیں اس کے لحاظ سے اس پائپ کے مدد سے وہ ہم نل کے ساتھ لگا دیتے ہیں اس کو انسٹال کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ آٹومیٹیکلی پانی لیتی ہے اور اپنے ہی ساتھ لیتی ہے جتنے جون سا فرکشن پر آپ نے اس کو سیٹ کیا ہوگا اس فرکشن کے لحاظ یہ پائپ لے گی پانی لے گی ٹھیک ہے جی یہ اس کا سپین ٹپ گیسکٹ ہے یہ اس کی حفاظت کے لیے ڈالتے ہیں جب وہ پیکنگ ہوتی ہے تو یہ بہت ہی یہ جو میانویل بک میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ واضح طور پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پر لکھا ہوا ہے واشنگ مشین سیریل نمبر فلان ٹھیک ہے تھری ائر پی سی بی کیٹ کی ورنٹی ہے ٹین ائر موٹر کی ورنٹی ہے اور ایک سال کی پارٹس کی ورنٹی ہوتی ہے جو لوکل پارٹس ہوتے ہیں اس کے لوکل تو خیر اس کا کوئی بھی نہیں ہے فیل وقت اس کے تمام کی تمام چینہ کی سیمبلی ہیں ادھر سیمبل ہو رہی ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میانویل بک جو ہے اس پہ سارے کے سارے یوزیج لکھے ہوتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے اگر کوئی مسئلہ مسائل آجاتے ہیں وہشنی مشین میں تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں پریشان نہیں ہو نا ہم نے اس کا حل ڈونڈ رہا ہتا ہے تو یہ میانویل بک پر تقریباً سارے کی سارے اس کے فالٹ جو بھی مسئلے آ سکتے ہیں جو بھی پروبلم کریٹ ہو سکتے ہیں جو بھی ایررز آ سکتے ہیں اس پر تمام کی تمام سلیوشن ہوتی ہے تو قائلے آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں پہلے سے اپنے کرنے کی کوشش کیا کریں میانویل بک کی مدد سے اگر نہ ہو تو پھر آگے کا یونٹ ہے یہ تقریباً مارکیٹ میں اس وقت 65000 کا ہے جی 65000 کا مل رہا ہے تو یہ اس کی یعنی بارہ کے جی کا یونٹ ہے اور اس کی سیریز ہے ٹھیک ہے یہ 580 سیریز میں کاؤنٹ ہوتا ہے 550 سیریز بھی ہے اور 610 سیریز بھی ہے تو ان کی پرائیس اس لحاظ سے ہوگی مادل یہی ہوگا شکل و صورت سیم ہوگی ٹھیک ہے ملٹی دل کا تھوڑا فرق ہوگا اگر نیچے جائیں گے اوپر جائیں گے تو اس سے بھی اچھا ہوگا اور کافی زیادہ ویورز یہ سوال کرتے ہیں جی اس کو انسٹال آپ خود بھی اسے انسٹال کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ انسٹالر یا آکے اس کو انسٹال کریں انسٹالر بہتر ہوتے ہیں وہ اچھا اچھا طریقے سے انسٹال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ بھی کوشش کریں تو اس کو انسٹال کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر سے انسٹالر کو مگوائیں اور اس کو انسٹال کریں یہ ایزی وی ہے آپ یوٹیو پر جائیں کسی بھی چینل سے یہ سرچ کریں ہاؤ ٹو انسٹال واشنگ مشین فولی آٹومیٹک تو آپ کو بہت سی ویڈیوز کو مل جائیں گی اور اس کو دیکھ کر آپ لوگ اسے انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کافی زیادہ سوالات کے جوابات ادھر سے مل سکتے ہیں لیکن جو لوگ نہیں کرنا چاہتے وہ انسٹالر کو بلا کر انسٹال بھی کروا سکتے ہیں نو ایشو ٹھیک ہے یہ پاورون ہے اس کا مکمبل کے فکشنز کے ساتھ میری ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے اگر آپ لوگ اس مکمبل فکشنز کو پریٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو کا جانے کے جو ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک میں اس ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو کائنلی دوستوں میں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سسکرائب کر دیں تھانکس پار واشنگ دس ویڈیو ملتے ہیں نیو ٹوپک کے ساتھ نیو موڈل کے ساتھ اللہ حافظ